ڈاک صاحب ایک نظام ہے نا جیس میں ایک ڈیموکریسی ہے ایک سیٹرشپ ہے ایک بارشلائی نظام ہے ایک فاشزم ہے ایک سوشلزم ہے تو ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو نظام ہے وہ فاشزم ہے جو الیکٹرونل پروسس کے ذریعے ہی آتا ہے فاشزم لیکن اس کا بیسک کشو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرنسپلز کو ڈینائل اپوزیشن کو زبان بندی میڈیا کا گھرہ دبا دو اور ٹرپیک انڈا ٹول مشین کو اتنا بڑھا دو پبلک اپینین اپنی مرضی کے مطابق ٹیلٹ کرو اور اس پہ حکومت کرو یہ دنیا میں کامیاب تجربے رہے کئی جگہوں پر پٹ یہ لانگر لاسٹنگ نہیں ہوتے اور اس پہ مشاورت نہیں ہوتی اس پہ کنسینسز بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ یہ بنیاد پہ کھڑا ہوتی ہے جس طرح جمہوریت مشاورت کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے کنسلٹیشن کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے جی طرح فاشیزم مخالف کو ختم کر دینے دبا دینے اس کی آواز کل کر دینے پہ کھڑا ہوتا ہے سو اس وقت فرق یہ ہے رضی طور پہ آپ ان سی او سی کی ذکر فرما رہے ہیں آپ کے ہاں ایک کانسٹویشنل فورم ہے کانسل آف کامن انٹرسٹ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس فورم کو ایکٹیویٹ کر کے اسے میجر فیصلے کرتے جو کانسٹویشنل فورم تھا آپ نے ایک ایگزیکٹیو آرم بنا لیا چلیں ٹھیک ہے اس پہ بھی بیتری کے لیے بنایا بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کے فیصلوں میں بیٹھ کے خود آپ پہلے کہہ رہے ہیں لاگ ڈاؤن نہیں کریں گے پھر لاگ ڈاؤن ہوا تو اپنے کا پورا نہیں کریں گے پھر کا کرفیوں نہیں لگائیں گے اور لاگ ڈاؤن کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کبھی پنجاب کی اور کبھی خیبر پختون کا کے ریکمینڈیشن پہ ہوتی نہیں اور اس پہ کئی دفعہ یہ ہوا کہ جب فرض کرے لاگ ڈاؤن ختم کرنے کی بات کی گئی تو صدقے سیم نے کہا کہ میں نے کنسنسز کے لیے اس کو قبول کر لیا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے اور آج عدالت نے بھی اس پہ کل جو اپنا فیصلہ دیا یا اپنی رائے دی میں نے کل بھی گزارش کی آج بھی گزارش کی تھی مجھے عدالتوں کا بہت اعترام ہے اور جمہوریت میں آزاد عدلیہ کے بغیر اٹانومس عدلیہ کے بغیر انڈیپنڈنٹ مائنڈ عدلیہ کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی جس طرح ہمارے ہم سیاسی اداروں میں انتظامی اداروں میں باقی اداروں کے اندر وہ کام ہوئے جو ان کے نہیں ہیں اور انہوں نے اداروں نے اپنا رول پراپرلی ادا نہیں کیا اسی طرح ہماری عدلیہ کے اوپر بھی کئی دار میرے گلے شک میں اپنی جگہ لیکن مجھے عدلیہ کا اعترام ہے اور ادلیہ کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی لیکن جب ادلیہ کے فیصلے رب صاحب اس طرح آئیں اپنے ٹھیک کائنٹروں میں اس طرح آئیں کہ دوسرے عام جو ہیں یعنی ایگزیکٹیب یا جو کانسٹریشنل فورم آپ کا پارلیمان ہے اگر ادلیہ کے فیصلوں کی بدولت یا کمنٹس جو میڈیا میں آ رہے ہیں تو کمنیکیشن کا دور ہے نا جی اس کے نتیجے میں پبلک اٹ لارج کے ذہنوں میں کسی اس فورم کی عزت کم ہو جائے کہ یہ فورم پراپرلی پرفارم نہیں کر رہا اور وہ فورم کیونکہ ادلیہ کو کنڈیم نہیں کر سکتے ادلیہ کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ادلیہ کو چاہیے کہ وہ بہت آزادی سے اپنا رائے اختیار میں استعمال کرے لیکن بہت محتاط کرے کیونکہ دوسرے اداروں کو انڈرمائن کرنے سے بھی یہ سٹیٹ نہیں چلے گی سارے کام ادلیہ نہیں کر پائے گی اور تیسری قطارش یہ ہے کہ حکومت وقت مثال کے طور پر اسپیسیفک کیس کو لے لیں حکومت وقت کو انہوں نے فیصلہ کیا لاکڈاور ختم کرنا انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے یہ بڑے بڑے سینٹرزیں کھول دینے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹرانسپورٹ کھول دیں گے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹرین کھول دیں گے اگر کل اس کے اثرات یا سمرات غلط آتے ہیں جو کہ ہمیں خدشہ ہے آئیں گے اگر خراب آتے ہیں تو ایک تو اپوزیشن ان کو پوچھے گی میڈیا ان کو پوچھے گا پارلیمان کے اندر اسمبلیوں کے اندر ہم ان کا اعتصاب کریں گے اور پھر پبلک اٹل آرچ الیکشنز میں ان کا اعتصاب اگر ایسا ہوا تو الیکشنز میں ان کا اعتصاب کرے گی لیکن اگر عدلیہ کے فیصلے کے پیچھے حکومت چھپ جائے تو عدلیہ کے فیصلے کے وجہ سے یہ کل ہو جائے عدلیہ کو کن پوچھے گا عدلیہ کو تو اعتصاب نہیں کر پائیں گے لہٰذا عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے فیصلے اگر قانون اور آئین کی وائلیشن ہو تو بلا شبہ عدلیہ کو دیکھنا ہے لیکن جس فیصلے کے اکاونٹیبیلیٹی ہو نہیں ہے وہ پبلک اکاونٹیبیلیٹی ہو یا انسٹیٹیوشنل اکاونٹیبیلیٹی ہو لیگل اکاونٹیبیلیٹی ہو وہ فیصلے نہ کریں اور آخری قضارشیں ہیں کہ میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہماری عدلیہ نے ماضی میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو میری دانشت میں حکومت کے کاموں میں رکاوٹ آ گئی ہے وہ آزادی نہیں رہی مثلا آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ وزیرعظم اور کیابنٹ ہے آپ نے وزیرعظم اکیلے کو نہیں رکھا آپ نے کیابنٹ کو مشروع کر دیا اب سوال یہ ہے کہ کابینہ تو وزیرعظم کی ہوتی ہے الیکشن تو وزیرعظم لڑتا ہے ووٹ تو اس کو ملتے ہیں اسمبلی اس کو منتقب کرتی ہے اور وہی چناؤ بھی وزراء کا کسی وزیر کو بنانا ہے کسی کو ہٹا دینا ہے وزیرعظم کو ایک اوپر کوئی باہر نہیں ہے کس کو ایڈوائزر لینا ہے کس کو ختم کر دینا ہے کوئی بار نہیں ہے نہیں یہ بہت سے بہت سے دل لیکن ڈاکسا بڑے اہم بڑے اہم اور بڑے دلچسپ اور بڑے فار ریشنگ اور کبھی نہ فیصلے کرے گی ڈاکسا پرابلم یہ ہے کہ پھر گورننس نہیں ہو پائے گی پراپر لہذا عدلیہ کو ہماری ترخواست ہے بڑی عدب سے ترخواست ہے کہ عدلیہ کو چاہیے کہ ایسے فیصلے جس سے دیکھر ہمارے جو سیگمنٹ سب سوسائٹی یا آرگن سب سٹیٹ ہیں اگر ان کی فنکشننگ میں پرابلم آ گئی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے اچھا ذرا رکھیں میرے ساتھ علی محمد خان صاحب یہاں دو تین بڑے اہم نقطے کائرہ صاحب نے اٹھا دیئے ہیں اور آپ نے چونکہ خود کہا کہ آپ وکیل بھی ہیں کیا فیڈل گارورمنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ فیڈل گارورمنٹ اپنے لیگل کاؤنسل کے ذریعے دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جاتی اور مودبانہ انتہائی تمیز سے عدب سے گزارش کرتی کہ ہم نے جو فیصلے کی ہیں جہاں ہم نے ڈسٹنگوش کیا ہے ایک نارمل دکان کو ایک کھلی مارکٹ کو شاپنگ مال سے یہ فیصلے سائنٹیفک ایویڈنس پہ کلینیکل ججمنٹ پہ میڈیکل ایویڈنس پہ ان سی او سی میں کیے گئے ہیں جہاں پر چاروں سوبوں اور ڈیپنڈنٹ ٹیریٹریز کی تمام اپینین جو پروفیشنل اپینین ہے ویروپسی کے ذریعے آلی ہے ملک کی اپینین تو علی باندخان صاحب یہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں نے فوری طور پہ کہا کہ بلکل کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں گئے واپس کورٹ کے پاس دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے دکٹر صاحب یہ عام حالات نہیں ہے یہ ہم ذہن میں رکھیں عام حالات میں جب ایڈیز کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ایک روٹین میٹر ہوتا ہے عدالت جب اس کے فیصلہ کرتی ہے آپ ریویو میں جاتے ہیں آپ اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں آپ اس کے خلاف مختلف فورم جیوز کرتے ہیں ہیڈرا کوٹ اپیل وغیر جیوز کرتے ہیں لازجر پیچی طرح جاتے ہیں سراسارے جیوز کرتے ہیں اس کے خلاف وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے ہمیں پر ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ آپ صندوقہ اجلاس بنائیں بہت دوگوں نے اس کو نیکیٹیب لیا ہم دوگوں نے پوزیٹیب لیا اجلاس ہم نے خود پر بڑایا دونوں بڑایا جس طرح بھی ہوا ہم نے اپوزیشن کی کرتیسیزم کی سنی بیسک مقصد کیا تھا اپوزیشن کا مقصد میں سمجھتا ہوں از اپولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا مقصد صرف حکومت وقت کا لاندران کرنا نہیں چاہا وہ ہر اپوزیشن جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے جس میں آپ نے مارفن دینا ہے مقصد ان کا پوزیٹیب کا کسی کی نیت پشک نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے اپوزیشن کنٹویوٹ کرنا چاہیے اسی وجہ سے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی ان کو رونا بھی بنائی جس میں اپوزیشن کے پارلیمنٹری ویڈیوز کو ہم نے جلاسوں سے مہینہ پہلے پڑھایا کہ یہاں پہ آنکھے اپنی ورائے دیں کیونکہ they would be feeling left رہا ہوں mainframe political ویڈیوز ہیں اپوزیشن میں پیٹھے میں ماضی میں دو دو ستیم کی نکونتے کی ہیں لازمہ وہ چاہیں گے کہ اس وقت پورے ملک پاکستانی زندگی موقع مسئلہ ہے تو وہ موقع دیا اور وہ کچھ سخت باتیں بھی ستشن جب سٹاٹ ہوا کہ اگر وہ اس وقت ایک ایسیو کو نوٹس دیا اور کونٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری رائی ہے میری ایک ناقص کرائی ہے بڑی محمد بارہ ہے میں اس ناقص سان دیکھتے ہیں کہ یہ واقت نہیں ہے اس پڑیشنر گڑھائی ہونے جانے میں بڑی معذرت سے بڑی باب باب ہی چاہتا میں انٹرپنی کرنا چاہتا بلکل ہم نہیں چاہتے کہ دلیہ کسی ساتھ بلکل نہیں چاہتے میں بلکل چاہتے کروں بلکل تو ساتھ کی بات نہیں کر رہے مربانی مربانی آپ بی چلے گے آپ مجھے میں دیفنسیف میں نہیں جاتا جو میں نے کہا میں دیفنسیف میں نہیں گیا آپ نے بار بار کہا لڑائی 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 بات نہیں کر رہے ساتھ آپ لڑائی ساتھ کی طرف جانا ہے سنیں سنیں خورم ساہ مزا لیں گے سنتے ویم تو مزا ہم تو بچے سے ستوڈنٹ سے تھی ستوڈنٹ ہو سپریم کوٹ ہم لڑائی سپریم کوٹ کا جل بیٹھا ہو ہے بار اور او زمانے کی پولیٹ محمد خان صاحب نے آکے حکومت میں عمران خان صاحب نے آکے مارے تو قتل ہوا ہے آنے کی ادازوں میں خان صاحب بات مکمل کریں سپریم گورڈ کے اپنے پاس نہیں تھا سپریم گورڈ نے کیا کیا نہیں کیا ہوا خان صاحب محمد خان صاحب ایک سکن بھوکیے ویسے بھی آپ کی آواز ٹوٹ رہی علی محمد خان صاحب آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے میں بھی کہہ رہا ہوں پروڈیسے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی لائن کو ٹھیک کریں دوکس صاحب مجھے اجازت دیں کارہ صاحب آپ اپنی بات کو ککلی مکمل کر لیں تاکہ میں خورم دستگیر صاحب کی طرف جا سکوں ککلی اپنا جملہ مکمل کر لیں دیکھیں دوکس صاحب ہمیں اداروں کے ساتھ تصادم میں بلکل نہیں جانا چاہیے فوج ہمارا ادارہ ہے ادریہ ہمارا ادارہ ہے سب اداروں نے ایگزیکٹیب پارلیمان سب نے بیلنس پہ کام کرنا ہے تو ریاست نے صحیح ہونا ہے لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ اپنے تجاوز سے تجاوز کر رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا پود ہوا کونسے ادارے نے نہیں کیا کونسا ادارہ پویتر ہے سب نے کیا ہوا ہے لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر محضوز جج سیوان بیٹھے ہیں وہ میری رائے میں نے فیصلہ آگیا میں نے رائے یہ دی ہے کہ بڑے عدم سے کہ وہ معاملہ جس پہ پبلک کی اکاؤنٹیبیلیٹی یا دیمکرٹک اکاؤنٹیبیلیٹی ہونی ہے اس اکاؤنٹیبیلیٹی میں فیصلے عدالت نہ کرے اور جہاں پہ کوئی کار کا وائیلیشن اف لا یا وائیلیشن اف کانسٹویشن ہے اس میں ضرور کرے اور ماضی میں بہت بھرپورا آرگمنٹ ہے کارنسا بہت بھرپور آرگمنٹ ہے خورم دستقی صاحب دیکھیں خورم دستقی صاحب بہت بھی پیشن کے ساتھ خورم صاحب